بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بے یوٹیوب چینل حافظ شفیق موزد سامین امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور عفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورة الانفطار اس کا پارٹ سیون جس کے اندر انشاءاللہ جمع آیت نمبر ایٹ سے پڑھنے جا رہے ہیں چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مندر نظر رکھتے ہوئے باقی قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکے اور یہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوپس گھنٹے میں سے سات سے آٹھ منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بلکل نئے سیرے سے یعنی آپ بلکل پڑھنا نہیں جانتے اور نئے سیرے سے پڑھنا چاہتے ہیں یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نورانی قیدے کی علف سے پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پورا نورانی قیدہ لفظ بلفظ ہمارے اس چینل پر موجود ہے آپ چینل کا وزٹ کر کے پورا نورانی قیدہ لفظ بلفظ سبق بر سبق آپ پڑھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آن لین قرآن شریف سیکھ سکیں اس کی سہولت بھی موجود ہے دیئے گئے نمبر پر حابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ آن لین کے ساتھ سہولت کے ساتھ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو برحل آئیے آج کے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفتار آیت نمبر ایٹ فی ای صورت ما شاء رکبک فی فا کو ملیں گے یا کے ساتھ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا ساکن ہے یہ ساکن کے علامت ہے اس کو جزم بھی بولتے ہیں اس کو سکون بھی بولتے ہیں جس حرف کے اوپر آجے اس حرف کو ساکن بولتے ہیں اب یا کے اوپر ہم کہیں گے یا ساکن ہے یہ ذہن میں رکھیں جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑا جاتا اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے حرف کی تو پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے تب ہی ساکن حرف پڑا جا سکتا ہے وگر نہ نہیں تو اس وجہ سے فا کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے اور اسی کے ساتھ یا کے اوپر دے کے ساتھ مد بھی ہے مد دو طرح کی ہوتی ہے ایک بڑی مد اور ایک چھوٹی مد عام سمجھانی کریں ہم اس کو یوں ہی کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی مد ہے اس کی شیپ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اسی عید کے اندر بڑی مد یہاں پر آ رہی ہے تو یہ بڑی مد ہے اس کی شیپ اور اس کی شیپ تھوڑا سا اس کے اندر ڈیفرینٹ ہے تو برحال یہ بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے اس کو پانچ علف کے برابر کم از کم کھینچنا ہوتا ہے اور اس کو کم از کم تین علف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم مد بھی کریں گے اور فاکو یا کے ساتھ بھی ملائیں گے فی ای یہ حمزہ اس کو ہم پڑھیں گے علف نہیں پڑھیں گے علف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو جیسے ہی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش میں سے یا دو زبر دو زیر دو پیش میں سے یا کوئی چیز اوپر مادشاد وغیرہ کچھ بھی آجے پھر وہ علف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے اب یہ حمزہ ہے ہم اس کو ملائیں گے یا کے ساتھ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا مشدد ہے جس طرح آپ نے ساکن حرف کے بارے میں پیچھے پڑھا ابھی کہ ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا اس کو پچھلی حرف کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے اسی طرح مشدد حرف شد والا حرف پہلی مرتبہ خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ اس کو پچھلی حرف کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے نہ ملایا جائے یہاں دوسری الفاظ کے اندر اس کو مختصرا یوں سمجھ لیجئے کہ مشدد حرف کو پڑھنے کے دو اصول ہیں پورے قرآن کے اندر جہاں بھی آجے اس کو ان دو اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہو آپ نے مشدد حرف کو پڑھنا ہے اصول نمبر ایک اس میں سے یہ ہے کہ مشدد حرف کو جو دوتی ہے جیسے یہاں پر زیر ہے تو دوسری مرتبہ اس حرکت کے ساتھ مشدد حرف کو پڑھتے ہیں اب دیکھیں پہلے اصول کے مطابق حمدہ دبر یا آئی یا ایک مرتبہ پڑھا گیا پھر یا زیر یہ آئی یہ یا کو ہم نے دو مرتبہ پڑھا کیونکہ مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اصول نمبر ایک تو یہ ہوگی ہے اصول نمبر دو مشدد حرف کو پڑھتے ہوئے اس بات کے خیال کرنا چاہیے کہ مشدد حرف کے اوپر زور دے کر اور سختی کے ساتھ ہلکی سی آواز کو روک کر اس کو پڑھنا چاہیے پڑھنے کا طریقہ ہے مشدد حرف کے جیسے آئی یہ آئی یہ یہ نہیں آئی نہیں کرنا آئی نہیں آئی یہ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے تو بہرحال فی آئی یہ سورات سواد کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے واؤ ساکن ہے سواد پیش واؤ سو اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے دیکھیں قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم زبر زیر پیش ورے لفظ کو لمبا نہیں کرتے اور یہی حصول ہے ویسے تین حصول ہیں زبر زیر پیش کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ زبر زیر پیش ورے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا دوسرا یہ ہے کہ چھٹکا نہیں دیا جاتا اور تیسرا یہ ہے کہ مجھول نہیں پڑھا جاتا یہ تین حصول ہیں اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میرے مستقل ویڈیو موجود ہیں وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختصرا آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب زبر زیر پیش کے آگے حروف مددہ میں سے الف مددہ واؤ مددہ اور یا مددہ میں سے جو کہ تین حروف ہیں جن کے حروف مددہ کہا جاتا ہے اگر یہ آج ہے زبر زیر پیش کے بعد تو پھر زبر زیر پیش سورات وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو سواد کے آگے واؤ ہے یہ واؤ مددہ ہے اور واؤ مددہ کے علامت اور نشانی کیا ہے حروف مددہ پوری ڈیٹیل تو یہاں پر نہیں آ رہی لیکن اگر پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ میں نے مستقل اس کی ویڈیو بنائی ہے حروف مددہ کی چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر کوئی چیز آتے جائے گی جیسے یہ واؤ مددہ آگے علف مددہ آ رہا ہے تو یہ دو چیزیں آج کے سبق کے اندر موجود ہیں تو یا مددہ بھی جو اگر کہیں بلکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ یا مددہ بھی ہے جہاں پر ہم مدد کی وجہ سے یا کو لمبا کر رہے ہیں وہاں پر یا مددہ بھی ہے اب یہاں پر پہلے ہم یا مددہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر آجے وہ یا مددہ کہلاتی ہیں ہر وہ یا ساکن یہ دیکھیں یا ساکن ہے پچھلے حرف چاہے جو بھی ہو اس کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر زیر ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو مدد کی وجہ سے بھی لمبا کر رہے ہیں اور یا مددہ کی وجہ سے بھی فا کو لمبا کر رہے ہیں یہاں پر واؤ مددہ آ گیا اب واؤ مددہ کہا ہے ہر وہ وہ ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو واؤ مددہ کہلاتا ہے ہر وہ وہ ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آجے واؤ مددہ کہلائے گا اور ایسے حرف کو یعنی جس کے آگے واؤ ہوگی اور ایسے حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے سواد کو اب لمبا کریں گے اور یہ ذہن میں رکھیں سواد ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے جس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے یہاں پر جو را ہے را جب اس کے اوپر زبر اور پیش آجے تب یہ موٹا پڑھا جاتا ہے اگر زیر آجے پھر یہ باریک پڑھا جاتا ہے یہاں پر زبر ہے اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے تو برحال فی آئی سورا دیمتا کو میم کے ساتھ ملائیں گے میم مشدد ہے شد کے دو اصول پیچھے بتا چکا ہوں میم کو دو مرتبہ پڑھیں گے سخت کر کے پڑھیں گے تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے دو اصول تو وہی ہیں لیکن تیسرا اصول یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے جب میم مشدد ہو تو وہاں پر ضرور غنہ ہوتا ہے اب غنہ کیا ہے کہ جس لفظ پر غنہ کیا جا رہا ہے اس لفظ کی آواز کو ایک علیف کے برابر نا کے اندر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے اور جہاں بھی میم مشدد آئے گی وہاں پر ضرور غنہ ہوگا تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ بھی کریں گے میم کی آواز کو نا کے اندر میم کیا گیا علیف ہے اور علیف مدہ بھی ہے ہنہ بھی کریں گے اور میم کو لمبا بھی کریں گے کیونکہ علیف مدہ ہے ہر وہ علیف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آج علیف مدہ کہلاتا ہے تو وہ والی علامت اور نشانی یہاں پر پائی جا رہی ہے کہ علیف ہے پچھلے حرف میم اس پر زبر ہے مد ہے اس کو لمبا کریں گے شین کو کیونکہ کاف کے پر شد ہے اس وجہ سے روک کا آواز کو رو کر سخت کر کے دو اصول جو مشدد کوئے ہیں شد کے پڑھنے کے وہ پیچھے بتا چکا ہوں اصل میں لفظ روک کا باقع ہے آیت پوری ہونے کی بنا پر ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے آخری حرف کاف ہے اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش اگر آخری حرف کے اوپر آجیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے اور زبر زیر پیش جو بھی ہے اس کو ختم کر دیا جائے جس طرح یہ یاد ساکن ہے اسی طرح یہ کاف ساکن ہو جائے گا اس پر جزم آجے گی تو یہ وقف کی وقف کے لئے ضروری ہے یہاں پر اس کو ساکن کرنا تو جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے کاف کے اوپر جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی تو رکا باقع سے ہمارا لفظ ہو جائے گا رکا باقع اپوری عید فی ای صورت ما شاء رکا باقع امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو با خوبی سمجھ آ چکی ہوگی اور سمجھ چکے ہوں گے کہ کس حرف کو موٹا کرنا ہے کس کو بھریک اور کس کو لمبا کرنا اور کیوں کرنا ہے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ چکے ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شمیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ